ہای السلام علیکم دوستو آج ہم انصاف کے بارے میں پڑھیں گے کہ انصاف کیا ہوتا ہے جسے ہم مین کہتے ہیں مین کہتے ہیں ایوریچ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر تین دوستوں چار دوستوں اور تینوں کے پاس پیسے ہو اور ہم ایک کے ساتھ کم ایک کے ساتھ زیادہ ہو اور ہم یہ فیصلہ کریں کہ سب کو برابر برابر پیسے جمع کرنے کے اس کو تقسیم کرنے سب میں برابر اسے ہم انصاف کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس چار دوستیں ایک کے پاس ساتھ روپے دوسرے کے پاس تین تیسرے کے پاس چار اور بچارہ سب کے پاس آخری والے کے پاس دو روپے اب ہم یہ کرنے والے ہیں کہ ہم اس کے ایوریچ نکالیں گے what is ایوریچ مین کیا ہوتا ہے کہ سب کو انصاف کے ساتھ ویڈیو کو ڈسٹریبیوٹ کر دینا تو میں بولوں گا بھائی یہ غلط بات ہے ان سب پیسوں کو جمع کرو اور جتنے دوست ہیں ان کے اوپر ڈیوائیٹ کرو جو ویڈیو آئے گی ان سب کو دے دو اسے ہم ایوریچ کہتے ہیں اس سے سیمپل مجھے نہیں آتا یہاں دیکھیں یہاں پر میں نے کیا کیا مین کا فارمولا کیا ہوتا ہے سم اوف نمبر اس تمام نمبر کو سم کر دو پلس کر دو مطلب سم اور جتنے بھی نمبرز ہیں ایک دو تین چار اسے ڈیوائیٹ کرو سم اوف نمبر ڈیوائیٹ بائی نمبر اوف ویڈیوز نمبر اوف ویڈیوز ہے آپ دیکھیں مین اس کے میں نے سم کیا سیون پلس تری پلس فور پلس ٹو ان سب کو میں نے پلس کیا تو ہمارے پاس آیا سکسٹین ڈیوائیڈ بائی فور اب فور ونز آ فور فور فورز آ سکسٹین تو یہ فور ایک نمبر ہے جو ان سب کو میں ترتیب سے دے سکتا ہوں انصاف انصاف کے ساتھ فور 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 اسے ہم ایوریچ کہتے ہیں آپ لوگوں نے کبھی کبار سنا ہوگا بہت بار سنا ہوگا کہ کرکٹ کے میچ میں ایک آور میں آپ کو دس کا ایوریچ چاہیے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ آر آور میں دس رن بنائیں گے تو آپ کا کام ہوگا ورنہ آپ میچ نہیں جیت پائیں گے اس کا مطلب انصاف اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں سر آپ نے تو خود سے ایک ایسی ویڈیو لکھی ہے جو سب کے برد تقریبا تقریبا ڈیوائیٹ ہو گئی اب مجھے یہ بتاؤں کہ اگر میں اس کو تری کر دوں اگر میں اسے کیا کروں تری کر دوں اب میں ان سب کو پلس کروں گا تو پہلے کیا رہا تھا اب کیا کریں گے سیکسٹین کے جگہ میں کیا دیکھوں گا سیونٹین اب فور ونزہ فور 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 سیونٹین نہیں ہوتا سیونٹین کو فور سے ڈیوائیٹ کریں گے تو ہمارے پاس ریزر کچھ اور آئے گا کیا آئے گا فور فور سیونٹ سیکسٹین ایک رہے گیا اب اس پوائنٹ بڑھا کر زیرو بڑھائیں گے ہمیں تو پتہ کہ ایک نمبر جب ویلو چھوٹی ہوتی ہے ڈیوائیٹ در سے تو وہ ایک پوائنٹ بڑھا کی زیرو بڑھا دیتے فور کو ٹو سے ملٹیپلائے کروں گا تو ایٹ آئے گا یہ ختم تو نہیں ہوگا لیکن اندازن کیا ہوگا فور پوائنٹ ٹو تو فور پوائنٹ ٹو کا مطلب کیا ہے کہ جب پوائنٹ میں نمبر میں پوائنٹ کے بعد فائف ہو مطلب فائف یا فائف سے زیادہ ہو تو ہم اس میں ایک نمبر بڑھا دیتے ورنہ وہ اسے ہی چھوڑ دیتے اب یہ ٹو ہے ہم نے یہ کنسپ سیکھا تب پہلے لیکچر میں میرے جب پہلے لیکچر میں آپ دیکھیں گے تو ہم نے یہ کنسپ پورا کور کیا ہے اب میں کیا کروں گا یہاں پر اگر ففٹی فائف ہے تو فائف کو ہم ففٹی کہتے مطلب فور پوائنٹ فائف کا مطلب یہ فائف تک تقریبا پہنچ گیا لیکن اگر یہ فور پوائنٹ ٹو ہے تو میں کہوں گا کہ یہ صرف کیا ہے فور ہے کیونکہ یہ ویلیو کم ہے تو پھر میں میں اس شب کو فور 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 دوں گا اس کا مطلب ایوریج ہے اب سر سوال یہ ہے کہ اگر یہ بڑھ جائے اگر یہ تری کی جگہ فور ہو جائے فور ہو جائے تو پھر میں کیا کروں گا اس تری کی جگہ اگر میں فور لکھوں گا اور یہ سیونٹین نہیں بلکہ اب یہ کیا ہو جائے گی یہ کیا ہو جائے گی ایٹین ہو جائے گی میرے خیال سے سیونٹ پلس تین دس دس اور آٹھ آٹھ آٹھارہ آٹھارہ کا جب میں اب یہ سکوار روڈ نکالوں گا تو اب میں اس کی ویڈیو کیسے نکالوں گا یہ ایٹین ہو جائے گی فور فورزہ سکسٹین دورے جائے گا پوائنٹ بڑھا کر زیرو بڑھائیں گا فور فائفزہ فور فائفزہ کیا ہوتا ہے فور فائفزہ ٹوینٹی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فور پوائنٹ فائف پا ختم ہو رہا ہے فور فورزہ سکسٹین دورے گیا یہ ٹوینٹی ختم ہو جائے گا اب فور پوائنٹ فائف کا مطلب فائف ہو سکتا ہے ان سب کو میں فائف 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 تقریبا دے سکتا ہوں کیونکہ یہ تقریبا وہاں تک پہنچ گیا پائنٹ دس پندرہ بیس یہ ٹوینٹی تو نہیں تھا لیکن ایوریج تقریبا اگر ہمیں بات کرو تو یہ تقریبا تقریبا کیا ہو گیا یہاں تک یہ پہنچ گیا تو یہ تھا ہمارے پاس اس مین اور ایوریج کا کنسپ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک نیک کنسپ کو سیکھیں گے میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکراب کیجئے تاکہ تمام لیکچرز آپ کو آسانی سے مل جائے keep learning and keep sharing